السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرونا وائرس چائنہ کے بہان شہر سے شروع ہو کر پورے ہبائی پروونس میں فہل کر پورے چائنہ میں فہل گیا اور چائنہ کے علاوہ دنیا کی کئی کنٹریز تک پہنچ چکا ہے کرونا وائرس سے کیسے ڈیل کیا جائے میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بیماری جب آتی ہے اس کا سامنا کیسے کیا جائے نورملی تین بڑے طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلا طریقہ کوئی اگر ویکسین ہو جو لے کر سارے لوگ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا لے تو یہ بہت اچھا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کرونا وائرس یہ ایک نئی کرونا وائرس ہے نویل کرونا وائرس ہے اور اس کی کوئی ویکسین موجود نہیں ہے سائنٹس کہہ رہا ہے کہ ویکسین تین مہینے کے اندر ٹیسٹنگ سٹیج پہ پہنچے گی اس کا پبلک کے لئے پروڈکشن ہوتے ہوتے کم سے کم ایک سال لگنے والے ہیں اس سے پہلے کرونا وائرس کی فیملی میں سے جو دوسری کرونا وائرس آ چکی ہیں مثال کے طور پر سارز جو دوہزار تین میں آئی تھی اور مرز جو دوہزار بارہ میں آئی تھی یہ دونوں کی ویکسین ابھی تیسٹنگ سٹیج پہ پہنچی ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ سال بھر کے اندر پبلک کے لئے ہو سکتا ہے یہ آ جائے لیکن تب تک بہت سارا ڈیمیج ہو چکا ہوگا تو ویکسینیشن کا میتھرڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کے لئے تو کام نہیں آئے گا دوسرا میتھرڈ کونسا ہے دوسرا میتھرڈ ہے دواؤں کا لیکن اس کی کوئی بھی دواؤں موجود نہیں ہے جو ٹریٹمنٹ ہاؤسپیٹلز میں بھی ہو رہا ہے وہ صرف سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ ہے مثال کے طور پر کسی کو سانس لینے میں پروبلم ہے تو اسے آکسیجن دے رہے ہیں بہت سیوئر کنڈیشن ہے تو وینٹی لیٹر پر دال سکتے ہیں اگر فلویڈز کم ہو رہے ہیں تو ڈریپ دے رہے ہیں مطلب سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ ہے وہ بیماری کا کوئی علاج ابھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر آ جائے تو یہ بھی ایک سیکنڈ میتھرڈ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا میجر میتھرڈ اور وہ ہے کورنٹائن کرنا وہ ہے بلوکیٹ کرنا وہ ہوتا ہے سیکلوٹ کر دینا پیشنس کو اور جو لوگ پیشنس کے ٹچ میں آ چکے ہیں وہ سارے لوگوں کو اگر سیکلوٹ کر دیا جائے تو وہ لوگوں سے باقی لوگوں تک وہ بیماری نہیں پہنچے گی سب سے پہلا پوائنٹ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک حدیث ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے فرمایا ادھا سمی تم بتاؤنی بی اردن فلا تدخلوہا جب تم سنو کہ کسی جگہ پر پلیگ آیا ہے پلیگ حالانکہ یہ حدیث پلیگ کے تعلق سے ہے لیکن اپیڈیمکس کے لئے بھی یہی چیز اپلائے ہوگی جیسے سکولرز نے ایک سپین کیا ہے جب تم سنو کہ کہیں پہ پلیگ آیا ہے تو وہاں پہ تم مت جاؤ وَإِذَا وَقَابِ اَرْدٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَقْرُجُمِنْهَا اور اگر وہ پلیگ وہ اپیڈیمک کوئی جگہ پر آئے اور تم وہاں پر ہو تو وہاں سے تم ہرگز نہیں نکلنا ایک اور حدیث میں انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ بلیف ان گوڈ کے ساتھ وہ جگہ پر صبر کے ساتھ اور اس بلیف کے ساتھ جو گوڈ نے جو اوپر والے نے میرے لئے مقرر کیا ہے وہ میرے ساتھ ہو کر رہے گا وہ اگر اسی جگہ پر رہ جائے اور اگر اس کی موت بھی ہو جائے کانا لہو مثل عجری شہید اس کے لئے شہید کی موت جیسا عجر ہوگا جیسا ریوارڈ ہوگا آپ خود دیکھیں یہ پورا کے پورا پرابلم ایک سٹی کا پرابلم ہو سکتا تھا وہ سٹی میں جا کر وہاں ڈیل کیا جا سکتا تھا لیکن آپ کیا ہو گیا ہے کہ پورے چائنہ کا پرابلم ہو گیا ہے اور چائنہ کے علاوہ دنیا کی کئی ساری کنٹریز عجریس میں ہیں جب ہم انسانی ہسٹری دیکھتے ہیں تو یہ سارے اپیڈمکس نے بہت بڑا ڈسٹرکشن تب پہنچایا جب وہاں کے انفیکٹڈ لوگ یا وہاں کی پاپیلیشن وہاں سے نکل کر دوسرے لوگوں تک پہنچے آپ خود ایسے اپیڈمکس کی ہسٹری دیکھئے ایسے اپیڈمکس سے بہت بڑا ڈسٹرکشن تب انسانوں کو پہنچا جب وہاں کے لوگ نکل کر دوسرے علاقوں تک گئے اور وہاں تک وہ بیماری پہنچ گئی ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں 14th century میں Black Death نام کا جو پلیگ تھا جس کی وجہ سے یوروپ کی 30 to 60% population wipe out ہو گئی اور پوری دنیا کے تقریبان کرول لوگوں کی death ہو گئی یہ پلیگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس image میں اس وجہ سے spread ہوا کیونکہ وہ پلیگ الگ الگ areas میں لوگوں کے ذریعے پہنچتا گیا اور بھی factors تھے لیکن اس میں لوگ بہت بڑا factor تھے ہوتا یہ ہے کہ کئی بار person کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی infection نہیں میں اپنی جان بچا کے بھاگوں حالانکہ وہ خود infected ہوتا ہے اور جیسے اس coronavirus کے میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ person asymptomatically اس کے symptoms ظاہر نہیں ہوئے اور وہ دوسروں کو infect کر رہا ہے جب کہا جا رہا ہے کہ چند لوگوں کو لے کر quarantine کر دیں گے دوسری جگہ پہ لے جا کر آپ خود سوچو اگر 10 لوگ ہیں ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کے symptoms نہیں ظاہر ہوئے ہیں اور پانچوے ساتوے دن جا کر اس کے symptoms ظاہر ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ دوسرے کو infect کر چکا ہے وہ دوسرے کے symptoms جا کر ساتوے آٹوے دن ظاہر ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے اور تیسرے کو infect کر چکا ہے تو چودہ دن تک اگر quarantine سب کے سب کو کیا جائے گا تو کیسے جا کے وہ virus continue ہونے والی ہے دوسری بات یہ کچھ etiquettes ہم سب کو ایسے ہی سال بھر observe کرنا چاہیے چھیکنا ہے خاصنا ہے تو کسی کے اوپر چھیکنا اچھی بات نہیں ہوتی کسی کے اوپر خاصنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب وہ چھیکتے تو وہ اپنے mouth کو کوئی کپڑے سے ہاتھ سے cover کر لیتے تھے تو یہ ایک general etiquette ہے جس بات کا ہم سب کو خیال لکھنا چاہیے اور اگر infection کا دور ہے تو پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دور اور ولا درار کوئی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے نہ نقصان کا جواب دوسرا نقصان پہنچا کے دینا چاہیے تیسری بات ایسے وقتوں پر بہت ساری fake معلومات لوگوں میں فہلتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف فہل جاتا ہے ایسے وقتوں پر دونوں بات کا خیال لکھنا چاہیے نہ خود fake معلومات پہنچانی چاہیے اور جو معلومات آ رہی اسے credible sources سے verify کرنا چاہیے چوتھی بات جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اس بات پر ہم objection لیتے ہیں انہیں یہ کہنا چاہیے کہ اس بیماری کا علاج ہمیں اب تک نہیں پتا ہے کیونکہ ایک positivity رکھنا بہت ضروری ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے اللہ نے شفا بھی بنایا ہے پانچویں اور آخری بات کوشش تو ہم سب کو کرنا چاہیے لیکن یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمیں اس سے مانگنا چاہیے آفیت protection ان بیماریوں سے خود کے لئے خود کے گھر کے لئے لوگوں کے لئے ہمارے کنٹری کے لوگوں کے لئے پوری دنیا کے لئے اس ویڈیو کے description میں میں کچھ authentic ثابت شدہ دعائیں paste کر رہا ہوں آپ سب کوشش کریے کہ یہ دعائیں خود بھی پڑھئے دوستوں تب ہی پہنچائیے تاکہ وہ بھی پڑھ سکے اللہ سے ہم دعا کرے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے ہم سب کو ان آفتوں سے پریشانیوں سے بچائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی